دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ delete email ID کو یا پھر delete Gmail account کو واپس کیسے لائے اگر آپ نے گلتی سے اپنی Gmail account کو delete کیا ہے اور آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گا جیسے آپ اپنی delete email ID یا پھر delete Gmail account کو واپس لا سکتے ہو جیسے ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی ایک Gmail ID delete کی تھی اور اب میں اس کو آپ کو واپس لا کر دکھاؤں گا اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے ڈیلیٹ جی میل اکاؤنٹ کو واپس لاسکتے ہو تو چلی دوستو وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موائل میں اس طرح کی جی میل والی ایپ دکھائی دے گی آپ کو اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد یہاں پر جو بھی جی میل ایڈی لوگن ہوگی تو یہاں پر آپ کو اس کا لوگو دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو موائل میں جتنے بھی ای میل ایڈی ہوں گی تو وہ سے بھی ای میل ایڈی آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی اور یہاں پر آپ کو نیچے ایک option دکھائے دے گا add another account آپ کو اس پر click کر دینا ہے اور جیسے آپ اس پر click کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر آپ کو google والا option دکھائے دے گا آپ کو google والے option میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنی وہ email id ڈالنی ہے جو delete ہو چکی ہے تو کافی لوگوں کو سمسیاں یہ آتی ہے کہ وہ جس بھی gmail id کو delete کر دیتے ہیں تو انہیں وہ gmail id یاد نہیں رہتی اگر آپ کو بھی اپنی gmail id یاد نہیں ہے تو اس topic پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہو یہ ہے کہ gmail id کو delete کرنے کے بعد ہم پتا کیسے لگائی کہ ہم نے کس gmail id کو delete کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنی وہ gmail id ڈال دینے ہیں جس کو آپ نے delete کیا ہے تو مجھے اپنی gmail id یاد ہے تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نیکٹ پر click کر دینا ہے اور نیکٹ پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک notification دکھائی دے گا this account was recently deleted and may be recovery able تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو gmail id یہ delete ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ اس کو واپس recover کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو recover بھی کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو نیکٹ والے option پر click کر دینا ہے تو چلی میں یہاں سے نیکٹ پر click کر دیتا ہوں نیکٹ پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی gmail id کا password ڈالنے کے لئے بولا جائے گا اگر آپ کو اپنی gmail id کا password یاد ہے تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہو لیکن اگر آپ کو اپنی gmail id کا password یاد نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر try another way والا option دکھائی دے گا آپ کو اس پر click کر دینا ہے اور اس پر click کرنے کے بعد آپ اپنی gmail id کا نیا password create کر سکتے ہو تو مجھے اپنی gmail id کا password یاد ہے تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں password ڈالنے کے بعد آپ کو نیکٹ پر click کر دینا ہے تو چلی میں یہاں سے نیکٹ پر click کر دیتا ہوں اور نیکٹ پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنی جیمل ایڈی دکھائے دے گی جس کو آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے آئی ایگری آپ کو آئی ایگری پر کلک کر دینا ہے اور آئی ایگری پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جیمل ایڈی ریکوور ہو جائے گی تو آپ بھی اسی طرح سے اپنی جیمل ایڈی کو ریکوور کر سکتے ہو تو چلے اب میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتا ہے اپنے جیمل ایڈی کو ریکوور کر سکتے ہو تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر وڈیو اچھ لے گی ہو تو وڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی